اس راستے پر ہی میں چلوں جو تیری طرف لے چلے مجھے نہ آنے دوں میں قریب غم میرے ہم دن میرے ہم دن تیری قسم تو اپنا ایک ہی بار غبار کیوں نہیں نکال لیتی کیوں مجھے بابا پریشان کرنے آ جاتی ہو وقت نے آج ہم دونوں کو جہاں لاکر کھڑا کر دیا ہے بہتری اسی میں ہے کہ تم مجھ سے ہاتھ ملا لو اگر تم انمول کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آوگے اور خالوں کو اس گھر سے نہیں نکالوگے تو پھر سیدھی طرح کہو نا کہ تم دل ہی دل میں انمول کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو پورا اپنی بقواس بند کرو اور اپنی ہار کو نا میرے پر مر ڈالو سمجھی تو میری ہار پھر جیت کس کی ہے تمہاری یہ تو وقت ہی بتائے گا شاہد صرف اینی سے پیار کرتے ہیں اور انہیں ہی اپنی بیوی مانتے ہیں پھر شاہد نے ماما جی اور آپ کے کہنے پر مجھ سے شادی تو کر لی مگر مجھے آس تک بیوی کا وہ مقام نہیں دیا بہا جی ایک عورت ہونے کناتے آپ کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ایک شوہر اپنی بیوی کو اس کا حق اگر نہ دے سکے تو اس پر کیا گزرتی ہے تم نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا بیٹا میں نے شادی سے پہلے ہی کہا تھا بوہا جی کہ میں آپ کے لیے اس خاندان کے لیے ہر قربانی دے سکتی ہوں لیکن انمول کو ہرگز قربانی نہیں دینے دوں گی شاباز ہوں بیٹا میرے بیٹی دوسروں کا کتنا خیال رکھتی ہے مجھے فخر ہے اپنے فیصلے کا کہ میں نے تجھے اپنی بڑی بہو کا حق دیا تمہاری قربانیہ میں نے جائی تھی قربانوں تم صحیح کہہ رہی ہو بیٹا شاید انمول کو میری کا درجہ نہیں دے گا میں وعدہ کرتی ہوں تم صاحب کہ میں تمہیں تمہارا حق دے گا بس ایک بار شاید اور انمول کا نکاح ہو جانے دیں پھر سب کو برابر کی حقوق نہیں دیں تمہیں بھی اور انمول کو مجھے فخر ہے بیٹا تم کا سب تم فکر نہ کریں جاؤ اب شادی کے دیارے دیں دیکھو نگار نے ہماری آنکھیں کھول دیں انہا تمہارے ماما جی اور میں انہا تم اتنا بڑا زمین کرنے جا رہے تھے ساری زندگی بچاریاں کے لیے گزارتے ہیں تم جاؤ اپنی گھنے اور بے فکر ہو جائے جاؤ انمول کلاس اور شادی کی طریق جی وہ آجے ارے بھابی مجھے بلا لیا ہوتا ضرور بلا لیتی اگر مجھے تم سے اکیلے میں بات کر لیتی اس لیے خدا لیتی خیریت ہے نا خیریت تم نے جو کیا ہے اس کے بعد اس گھر میں خیریت ہو سکتی تمہاری وجہ سے اس گھر میں جو کورام بچاوائے اس کا اندازہ ہے تمہیں بالکل اندازہ ہے لیکن اگر میں یہ سب کچھ نہ کرتی تو انمول کی زندگی میں جو کورام بچتا اسے واقف ہے نا میں تو تمہیں سمجھانے کی عیت سے آئی کہ تم اپنا فیصلہ واپس کریں بھابی اب یہ فیصلہ میرا نہیں ہے بھائی صاحب کا ہے اور اگر میری بیٹی کی زندگی کا سوال نہ ہوتا تو میں یہ فیصلہ واپس دے سوچ لو نکا ایسا نہ ہو کہ بھابیوں کو نہیں پسکنا نہ کریں میں اپنا فیصلہ بدل سکتی ہوں لیکن اس کے لئے میری ایک شرط ہے ایسی شرط آپ بھائی صاحب کو منائیں اور ان سے کہیں کہ میں اگر انمول کی شادی باہر کروں تو انہیں اتراز نہ ہوں میرے پاس رشتہ موجود ہے آپ ان سے اجازت دلاتے ہیں مجھے کوئی اتراز نہیں میں اپنا فیصلہ واپس کر لیا مجھے کوئی اتراز نہیں اینہی اس طرح خاموش رہ کے مجھے میری نظروں میں مد کرو مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں مجھے کوئی اتراز نہیں کچھ تو بولو کچھ بات کرو کیا بول سکتے شاید میں اس گھر میں عورت کی عزت پر بات تو کر دی جاتی ہے لیکن یہ نہیں پوچھا جاتا کہ وہ عورت کیا جاتی ہے ایک عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے پوچھا جاتا کہ اس فیصلے کی عزت میں دوسری عورت کا کیا ہوگا تم کیسے ایک بات تو ہے شاید میں جس دن سے اس گھر میں آئیوں سب شادی کی باتیں سن رہی ہیں جس کا دل کرتا ہے فیصلہ کرنے کا وہ فیصلہ کرتا ہے اور آپ کی شادی کروا دیتا ہے اس گھر میں شادی سوتی ہے یا ایک اور بات ضراببہ جان کے لئے پتہ کروائیے گا کہ ان کی بھی ایک ہی شادی تھی یا میرے ہم دم میرے ہم دم تیری قسم میرے ہم دم اگر مولی نظر نہیں آرہی اچھا امہ مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے ہاں پوچھو کیا میں اس گھر کا فرد نہیں ہوں جب پوچھنا چاہ رہے ہوں وہ بات کھو اس طرح پہلی ہے مت بجوا امہ فیصلہ کرتے وقت آپ لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں یہ کیا بکواس کرتے جب تم نے اینی کے ساتھ شادی کی تو تم نے ہم سے مشورہ کیا اور تمہارے اببہ جی نے جب ہور سے شادی کی تھی تمہاری تو تم سے مشورہ کیا جب تم جانتے ہو کہ اس گھر میں مشوری نہیں لیے جاتے فیصلے کیے جاتے ہیں پھر تمہیں کس بار کا گلا تو بس پہ ٹھیک ہے میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے چاہے آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں چاہے جادات سے آگ کر دیں میں یہ شادی نہیں کروں گا تمہیں گھر چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے شاید میاں جب تمہیں ہمارے فیصلے منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے سکینہ سامان پیک کرو اب ہم اس گھر کو چھوڑ کر جائیں گے باب جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں شاید جب تمہیں ہمارا فیصلہ کوئی منظور نہیں ہے اور اس گھر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے تاکہ تم پر کوئی اعتراض نہ کرے چلو سکینہ اس گھر میں اب سب لوگ بڑے ہو گئے ہیں اس لیے ہمارا یہاں رہنا ضرورت نہیں ہے نہیں ہے توپا توپا پہلے ہی کہ گھر میں کچھ کم ہو رہا تھا کہ اب بھائی صاحب نے ایک نیا فیصلہ سنا دیا فیصلہ کیسا فیصلہ اممہ شاہد نے بھابی سے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میں انمول سے شادی نہیں کر سکتا چاہے مجھے اس کی کوئی بھی سزا دی جائے اتھلی بیٹھے بٹھائے بھائی صاحب کو کیا ہو گیا ہے کہ ایک نیا فیصلہ سنا دیا اب بتا بھی دو اممہ کہ کیا بات ہے یہاں سوچ سوچ کے میری جان نکلی جاری ہے اور آپ ہے کہ آپ کا قصہ سنانے کا سٹائل ہی نہیں ختم ہو رہا تمہارے ماما جی نے ایک نیا فیصلہ سنایا ہے اب شاہد اور انمول کی شادی رکھوانے کا ارے نہیں بھائی بھائی صاحب نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ بھائی صاحب اور سکینہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے اگر انمول اور شاہد کی شادی نہ ہوئی تو اس سے تو اچھا ہے کہ ہم یہ گھر ہی چھوڑتے ہیں اممہ کم بس کم مجھے تو سکون ملے گا اور میرے گھر بھی برباد ہونے سے بچ جائے گا ماما جی کا کیا ہے انہیں تو کبھی بھی منایا جا سکتا ہے اممہ شاہد نے کچھ کہا ماما جی سے وہ کیا کہے گا ماما جی سے وہ تو اورتوں کی طرح سے آنسو بہاں نے بیٹھ گیا خور تجھے یہ شادی قبول کرنی ہوگی تو کیا سوچے آپ نے ابباجی کے بارے مجھے ہر قیمت پہ ابباجان کو رکنا ہوگا تو کر لے ان مول سے شادی ہے اس طرح ابباجی بھی رک جائیں گے اور اس گھر کی زندگی بھی مامور پر آ جائیں گے تمہاری یہ باتیں مجھے کتنی تکلیف دیتی ہیں چانتی مان لیا یار کہ میں کسی کو نہیں سمجھ پا رہا تمہیں یا کسی اور کو لیکن کیا اس گھر میں کوئی مجھے سمجھ پا رہا ہے اس گھر کو بجانے کی ذمہ داری صرف میری ہے کیا یہ سب باتیں ہم اس سے کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کا اور آپ کی گھر کا مسئلہ ہے آپ اور آپ کے ابباجی اس گھر کو بچانے کے لیے نہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کتنی بیوکوف ہوں میں سمجھتی ہی نہیں کہ آپ اور آپ کے ابباجی اس گھر کو جوڑنے کے لیے پہلے اس گھر کو توڑتے ہیں پھر جوڑتے ہیں اینی یہ گھر تمہارا بھی تو ہے اینی یہ گھر تمہارا بھی تو ہے کون سا گھر شاید یعنی میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اوپر سے یہ تمہاری بات ہیں پیچ آ رہا تھا کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی کوئی سولوشن نکالیں لیکن تم مجھے مزید پریشان کیے جا رہی ہو کیسا سولوشن شاہد؟ آپ کو بھی پتا کہ آپ کیا ہونا ہے تو کیوں جھوٹے دلا سے دیر ہے مجھے میری قسمت میں یہ بربادی ہے جلن برباد کر کے چھوڑ دی اینی میں مول سے شادی نہیں کروں گا میں نہیں کر سکتا یہ شادی پھر دوبارہ ایسا نہیں کر پلیس میرا ساتھ دو پلیس پلیس ٹھیک ہے بسے کیسا لگ رہا ہے ایمین آپ کا شوہر چینہ جا رہے آپس نہیں میں ہار ماننے والے میں سے نہیں ہوں بسیم شاہد میرا شوہر ہے اور میں ہرگز اسے انمول کا تھی ہونے دو بابا جان پہلے بھی میں نے آپ کی انہ اور زد کی وجہ سے اہنی سے بے وفائی کی اور ہور سے شادی کر لی لیکن اب میں انمول سے شادی نہیں کروں گا یہ سب کچھ تو ہونا ہی تھا اور اممہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ونہا ماما جی کبھی بھی گھر چھوڑ کر جانے کا نہ کہتے میں ہی دشمن ہوں سب سب مجھے ہی برا سمجھتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میں حق پر ہوں یا نہیں جب اپنی ہی اولاد غلط سمجھیں تو کسی اور سے کیا شکایت کریں اچھا خاصا تھا گھر تباہ کر کے رکھ دی آپ نے اممہ آپ نے جان بھوچ کر اس کر کے خوشی کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے پتہ نے کیوں اچانکہ آپ کو میری شادی کی فکر ہونے لگی آپ سوچیں اممہ اس فیصلے سے صرف آپ خوش تھی جب آپ کی بیٹی ہی خوش نہیں تھی تو آپ کیا کر سکتی تھی سبردستی میری شادی کروانا چاہتی تھی اپنی بیٹی کا گھر بس آنا چاہتی تھی جبکہ آپ نے سوچا ہی نہیں کہ اس سے بجو رہنے کا گھر ٹوٹ جائے گا بس انمول اب ایک لفظ آگے نہ بولی میں نے تمہاری خوشیاں حاصل کرنے کے لیے سارے گھر والوں کی برائی مول لی سب کی نظروں میں بھی گر گئی صرف تمہاری خوشیاں حاصل کرنے کے لیے میں جانتی ہوں کہ میری صدقی وجہ سے سب گھر والے پریشان ہیں لیکن لیکن یہ پریشانی وقتی ہے لیکن لیکن ایک بات یاد رکھنا وہ لوگ جو تمہیں ابھی بہت اچھے لگ رہے ہیں کہ اپنی اولادوں میں جب مصروف ہو جائیں گے سب تمہارے مخالف ہو جائیں گے ہورت کا صرف شوہر جو ہوتا ہے وہ اس کی ذمہ داری نبھاتا ہے ان کے آخری حصے تک وہی اس کا ساتھ نبھاتا ہے ورنہ تو ہورت ہر روپ میں بوجھ ہوتی ہے بوجھ مجھے معاف کر لگر امہ مجھے معاف کر لگر امہ میں نے آپ کا دل دوار دی ہن مولو ہم نے اپنی بہن کو موت کے لیے ترستے دیتا موت کی دعائیں مانگتے ہوئے دیتا بلا وجہ آپ بچوں کے ساتھ زد کیوں کر رہے ہیں بلہ یہ اچھا لگے گا اس عمر میں ہم گھر چھوڑنے کا فیصلہ کریں آپ خود ہی بتائیں بچوں پہ کیا اثر پڑی گا جب بچوں پر بڑوں کی باتوں کا اثر نہ ہو تو پھر بڑے ہی ایسی زد کرتے ہیں یہ پھر اپنے بچے چون نہیں سمجھ رہے کہ یہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں ان کی بہتری کیلئے گا جب شاید ہی نہیں چاہتا کہ ایمول اس کی بیوی بنے تو آپ سبردستی تو نہ کرے نا یہ تو ہور بانوں کے وقت تو بھی یہی چاہ رہا تھا شادی ہو گئی نا ہاں ہو تو گئی لیکن آپ سب لوگ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ ہور خوش نہیں ہے تو کن کیا چاہتی ہو میں اپنا فیصلہ واپس لے لی اور شرمندہ ہو جاؤں سارے خاندان کے سامنے اگر تم میرے ساتھ نہیں چلنا چاہتی ہو تو صاف صاف بتا دو یہ بچوں کے بہانے مت بناو سکینا میں آپ کے ساتھ کہیں بھی جانے کے لیے تیار ہوں میرا آپ کے سوا ہے ہی کون تو پھر چپ چاپ اپنا سامان باندھو اور چلنے کی تیاری کرو نہ ہم ہوں گے نہ خاندان کے ریت اور روایتوں یہ سب یہ سب یہی چاہتے ہیں کہ اس حویلی میں نہ خاندان کے ریت اور روایتوں کو گسیٹتا پھر رہا ہوں نہ رہوں گا میں اور نہ رہے گا یہ خاندان سب کو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنی پڑے گی کسی کو بھی مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی نہیں دروازہ کھلا ہے موسیقی کیسے مزدراتیں بکھری بڑی ہیں میرا تو اپنا دیماغ پریشانی میں کام کرنا چھوڑ جاتا ہے موسیقی موسیقی ویسے کیسا لگ رہا ہے ایمین آپ کا شہر چھینہ جا رہے آپ سے جیسے تمہیں لگا تھا اگر ہم ایک دوسرے کو غصہ دلاتے رہیں گے نا تو کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا جو لوگ ہیں نا صرف تماشا دیکھیں گے ہمارا چھا اسے ایک بات تو تیہ ہے انہی کہ شاہد انمول سے خوش شادی کرنا چاہتا ہے ورنہ خالہ کو اور انمول کو آرام سے کھر سے نکلا سکتا تھا دکھ ہوا نا اسے این ہی تم بڑی جلدی ہارمان جاتی ہو مگر میں میں ہارماننے والوں میں سے نہیں ہوں شاہد میرا شاکر ہے اور میں ہرگز اسے انمول کا نہیں ہونے دو اب بہت دیر ہو چکے ہیں بہت ہاتھ سے نکل گئے خوربان موسیقی 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 اس گھر سے چلا جاؤ بابا جان سمجھنے کی کوشش کیجئے کل کو کوئی اور اپنی بیٹی لے کے آ جائے گا تو کیا آپ اس سے بھی میری شادی کروا دیں گے اس طرح سے استعمال کریں گے اپنے بیٹے کا بابا جان میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا کوئی بھی ولاد اپنے والدین کے بغیر کیسے خوش رہ سکتی ہے رہ سکتی ہے اور یہی تمہاری خواہش ہے خیر تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد تمہیں کوئی استعمال نہیں کرے گا لیکن تم جانتے ہو کہ دلدار اپنی زبان سے کبھی واپس نہیں آتا بابا جان پہلے بھی میں نے آپ کی انہا اور زد کی وجہ سے اینی سے بے وفائی کی اور ہور سے شادی کر لی لیکن اب میں انگول سے شادی نہیں کروں گا کیوں نہیں کر سکتے اب تم مجھے سمجھاؤگے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے بابا جان ایسی بات نہیں ہے تو پھر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنا کام کرو مجھے اپنا کام کرنے دو جا سکتے ہو تم اب جا تم رہو گے یا تردار رہے گا یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے بھائی شاہب گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں میں نے انمول کی شادی کی بات کی تھی گھر چھوڑنے کے لیے نہیں کہا تھا نیجار تم کتنی خودغرض ہو گئی ہو تم نے ہم سب کو لڑوا دیا خودغرض میں نہیں خودغرض آپ ہیں ارے پوربانوں کی شادی کر دی اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں کہا تو سب میرے خلاف ہو گئے اس کے بارے میں سوچا کسی نے ارے بھائی تم دونوں آپس میں کیوں لڑ رہی ہو ارے تمہیں لڑنے کے اب کیا ضرورت ہے اب تو انمول اور چھائید کی شادی نہیں ہو رہی ہے نا جب ہم گیاں نہیں ہوگی تو پھر کیسی شادی خودغرضوں کا گھر بھی ٹوپنے سے بچ جائے گا اور انمول کی شادی بھی خاندان سے باہر ہو جائے گی ایسی چند جذباتی باتیں بھائی ساتھ سے بھی کر لیتی تو شاید ان پر بھی کچھ اثر ہو جاتا اور ہمیں بابا جان کو روکنا ہوگا کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا تمہارے پاس تم بات کیوں نہیں کرتی ان سے چاہد اببا جان کو روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری اور انمول کی شادی میری مانو تو اببا جان کو جانے دو دیکھو معاملہ تھنڈا ہوگا تو ہم خود جا کر انہیں بنا کر واپس لے آئیں گے وہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ وہ اپنی زد کے کتنے پکے ہیں اگر ایک بار وہ گھر سے چلے گے تو دوبارہ واپس لانا بہت مشکل ہے بگر ہم اس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتے شاید میں کسی بھی قیمت پر ان کو جانے نہیں دوں گا تو پھر ٹھیک ہے روک لو بابا جان کو اور کر لو انمول سے شادی بگر ہم نے سامان دکھوا دیا گاڑی میں ہم چلے آو آو میگا آو نگار مجھے معاف کر دینا میں اپنا فیسرہ منوا نہیں سکا میرے جانے کے بعد تم جہاں بھی چاہو اپنی بیٹی بھی شادی کر سکتی بھائی ساتھ اس گھر کا ماحول میری وجہ سے تباہ ہیا میں اس بات کو بہت شرمی گیا میں نہیں جانتی تھی کہ اس سب کچھ ہوگا ورنہ میں اپنی بیٹی کے ہفتے لیے کبھی بھی بات نہ کرتی بھائی ساتھ آپ اپنا گھر چھوڑ کے بلکل نہ جائیں دیکھیں مجھے آپ کی خوشی زیادہ عزیز ہے آپ نہ جائیں بھائی میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں ان ملکی شادی کی بات آپ سے پھر کبھی نہیں کروں گی دیکھو نگار جب تیر کمانٹ سے نکل جائے تو پھر واپس نہیں آتا اگر تمہیں اتنا ہی خیال تھا تو پھر میرے سامنے کیوں کھڑی ہو گئی وہ بھائی صاحب اب وقت جا چکا ہے نگار بہتر ہوگا کہ ہمیں جانے دوں لیکن بہت دیر ہی چکی بہت دیر ہی چکی خوش رہو ایک عورت کے لئے کے بڑی گالی ہوتی ساتھ اور آپ اپر اوپر شیک نہیں تو تو ساتھ لیمارے اور پھر بھی میرے سامنے پری محبت کے دعوید آرہ اگر ان کی زد ان کی اولاد کی خوشی سے زیادہ افسر لیں تو میں یہ شادی بھی کرنے کو تیار ہوں میرے ہم دم میرے ہم دم میں تمہارے اببا جی سے یہ کہہ کر رہیم شاید سے میں آخری بار بات کر کے آ رہیم میں بابا جان سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں وہ تم سے ملنا تو دور تمہاری شکل تک دیکھنا نہیں چاہتے تم نے اپنے اببا جی کو بہت سارے دکھ دیئے بات نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے اور کیا نہیں ہم آگو آپ کی بات مانتے ہیں آپ انہیں سمجھائیں تو صحیح میں اپنے شوہر کے خاطر ہر چیز قربان کر سکتی ہوں ٹھیک ہے وہ مجھے وہ مجھے ماریں برا بھلا گئیں لیکن یہ ایک گھر چھوڑتے تو نہ جائیں میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا شاہد میں تمہارے اببا جی کو جا کر بتا دی کہ شاید نے میرا مان بھی نہیں رکھا ٹھیک اگر ان کی زد ان کی اولاد کی خوشی سے زیادہ اقصر ہے میں جی چاہتی پیگا میں کتا دی میری بات تو سنو میری مجبوری سمجھنے کی کوشش کرو میری مجبوری تم نہیں سمجھوگی تو کون سمجھے گا مجبور شاید اسے مجبوری نہیں پوستے لی گئتے آپ ایک پوستر انسان ہوں جو اپنے اپنے حق کے لیے مرے پاپ کے سامنے لڑتک نہیں سکتا ایک کام کرنا چوتھی شاہدی کرنا اور میں سامنے کہ یہ بھی میری مجبوری تھی مجبوری تھی دے گشہ مرد اچنا مجبور بھی ہو سکتا ہے مجھ ہم داسا لیتا ہے تم ٹھیک کیا رہی ہو میں کروں بھی تو کیا کروں نہ بابا جان سمجھ رہے اور نہ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کریں ہمیشہ میں ہی کیوں سمجھو شاہد کیوں میں پوستر شاہدی کے بعد بھی میں نے یہ سوچا کہ یہ مجبور انسان ہے وہ اپنے سا گئی اب بس اب بس شاہدی جسے لگتا ہے کہ آپ سے شاہدی کر کے میں خود کو دلدل میں دال دے جسے میں خود ہی دلدی جا رہی ہوں آپ سے پیار کرنے کی زیادہ مل رہی ہے نا مجھے کیوں یہ سا مد بھولو تمہاری الفاظ مجھے تکلیف دیتے ہیں ٹھوٹ کے جاتا ہوں میں تو آپ ٹھوٹ کر چاہتے ہو یا نہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ شاہد آپ سے بہت پتہ کہ میں ضرور ٹھوٹ گئی ہوں میں تو آپ سے اعتماد ہی اٹھ گیا ہے آپ کو یہ تکلیف کھانتا سنیشہ ہے ایک عورت کے لئے بڑی گالی ہوتی ہے سوٹ اور آپ پھر اوپر ایک نہیں دو دو سوٹنے لارے ہیں اور پھر بھی میرے سامنے محبت کے دعوید آرہے ہیں تو کیا کروں یار میں اس عمر میں اپنے ماں باپاپ کو گھر سے نکال دوں تاکہ دنیا مجھ پر ٹھوکے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں تین دن شاہد دے کر آپ کو تعلیمیں کر دے لو تو اس کردے شاہد مت کیا کر بھی عظامیتی بات ہے بھائی صاحب نے آخر شاہد کو منع ہی لیا آج میں بہت خوش ہوں ہوں اممہ یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہو رہا شاہد سے ایک بار تمہاری شادی ہو جائے گی تو سب چھک ہو جائے گا امنی مجبوری میں کیا گئے رشتے تو بھی بھی ٹھیک نہیں ہی وقت کے ساتھ ساتھ وہ دردے سر بن جاتے ہیں پیتھا میں نے سب کو اتنی مشکل سے رازی کیا ہے اور تم مایوسی کی باتیں کر رہی ہیں مایوسی کی باتیں نہیں کر رہی ہیں اممہ یہ حقیقت ہے جس کا سامنا مجھے آنے والے وقت میں کرنا ہوگا یہ سب کچھ اس گھر میں نیا نہیں ہو رہا بھی تر تم پتہ نہیں ایسا کیوں سوچ رہی ہو آخر ہوربانوں میں بھی کوئی شاہد سے شادی کی تھی اس سے تو کسی کے بارے میں نہیں سوچا میں ہوربانوں جیسی نہیں ہوں میں کبھی بھی یہ سب کچھ نہیں کر سکتی اممہ میں کسی کا سکون چھین کر مطمئن نہیں ہوسکتی بس فتم کرو یہ سب باتیں یہ تینشن نہ لو جو کچھ بھی ہوتا ہے انسان کے بھلے کے لیے ہوتا ہے ان مول بیٹا ہے ہم سب کی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمارے حق میں دیتا ہے دیکھنا کہ ماری شادی ہو جائے گی سب ٹھیک ہو جائے گا کاش ہمیں میں آپ کی نظروں سے دیکھ سکتا اور مجھے حقیقت نظر آرہی ہے اور میرا دل کام تھا اور فضول کی باتیں مت کرو ہماری شادی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا شاہد جب غربانوں سے شادی کر سکتا ہے تو تم سے کیونکہ انتے سے لات ہو جائے گا انتے سے لات ہو جائے گا موسیقا